ہمیں بات کرتے ہیں 14th of March کی انرجی کس طرح کے رہنے والی ہے اور 14th of March دو کارڈز اپنے آپ ہی آگئے اور امید کرتے ہوں پرانی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ریزونیٹ ہو رہی ہوں گی اور اگر ہو رہی ہیں تو پلیس فیڈبیک ضرور دیں کمنٹس میں ضرور ڈالیں رہتے کرشنا 14th of March شوہدہ مارچ دوہزار تیس رہتے کرشنا اس ہفتے ہم بھگوان سے داریک بات کر رہے ہیں سو لیٹس سی بھگوان ہمیں کیا بولنا چاہتے ہیں اور دیس آر مینی کارڈز فور کارڈز سو لیٹس می جس شپل بانس اگین رہتے کرشنا سو دو تو آنے ہی آنے ہی ہے مطلب دیس لیک سو لیٹس سی پہلی اینورجی جو ہے یہاں پر سیفٹی کی اینورجی ہے اور دوسری اینورجی ہے یہاں پر وہ پرنس آف وانس کی اینورجی ہے مجھے ایسا لگتا ہے بہت سٹرونگ کچھ ایکشنز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں آپ کے لائف میں ان جنرل اور ادر وائز ٹوینٹی نہیں پورٹین تھو آف مارچ کو کیونکہ انورجی بہت سٹرونگلی چینج ہو رہی ہیں ٹین کی انورجی ہے پلس یہ پرنس آف واند ہے ٹین کی انورجی سو ٹرپل وان کی انورجی جو ہے وہ مجھے یہاں دکھائے دے رہے ہیں اور اگر آپ دیکھیں گے پرنس آف واند لائن اس کے آگے ہے سیفٹی نہیں سٹرونگی کی انورجی ہے بیسیکلی ساری سو ہیپی ہوم کی انورجی ہوتی ہے بیلنس کی انورجی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ آنے کی انورجی ہوتی ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ ایک مشن پر جانے کی انورجی ہے جہاں پر آپ اپنے گھر کے اندر تھے اپنی کمفرٹ زون میں تھے اور پھر اب آپ کو کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا ٹھرڈین کی انورجی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو آپ کی کمفرٹ زون سے باہر نکالے گی کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ ایسے ایکشن لینے پڑیں گے جو آپ نے پہلے نہیں لیے تھے کچھ ایسی چیزیں کرنے پڑیں گے جو آپ نے پہلے نہیں کی تھی دو فیملی کے ساتھ ٹائم سپین کرنا ہے اس انورجی میں لیکن اپنا پیشنیٹ آواتار جو ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا اور ایک سفر پر نکلنا ایک موومنٹ پر نکلنا وہ انورجی بھی مجھے دکھائی دیتی ہے پلس یہاں پر مجھے ٹراول کی انورجی بھی دکھائی دیتی ہے تو اگر کسی طرح چھٹی میں آ رہے تھے گھر میں بیٹھے تھے یا کچھ بھی مطلب سیلیبریٹ کر رہے تھے وہاں سے مجھے لیٹرلی انورجی دکھائی دیتی ہے جہاں پر اب آپ ایک مشن پر نکل رہے ہو یا ایک انورجی پر ایک سٹیپ جو ہے وہ فردہ لے رہے ہو تو مجھے لیٹرلی مطلب ایک مشن پر آنے کی انورجی یا باہر نکلنے کی انورجی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے 14th of March کو اور دوسرا جو بھی چیزیں سٹیبل تھیں بہت بیلنس تھیں وہاں پر ایک فائدی انورجی کا آنا جو ہے وہ بھی مجھے دکھائی دیتا ہے تو کچھ میجر چینجز جو ہے وہ ٹرپل ون کے انورجی ہے کچھ میجر چینجز جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہونے والے ہیں 14th کی انورجی کو اور 14th کو اور وہ میجر چینجز جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہوں گے پاپفل ہوں گے کہہی نہ کہہ سان مون کی انورجی بہت سٹرونگلی کنیکٹڈ ہوں گی اس کے ساتھ اور فائab یا ہیٹ کے انورجی بہت سٹرونگلی کنیکٹڈ ہوں گی اور ہو سکتا ہے کی 13th کے رات سے لے کر 14th کے رات کے بیچ میں ہی کچھ بہت سٹرونگ چینجز ہو لیکن اگر یا 13 کی رات کو اور 14 کی رات کو اس ٹائم پیرٹ میں کچھ بہت سٹرونگ چینجز ہو یا 13 کی رات کو کچھ ایسا ہو جو 14 کی مورننگ کو آپ کو پتا لگے اور وہ ایک سرونگ چینج لے کر آئے تو اس طرح کی انرجی مجھے دکھائے دیتی ہے دوسرا جو ہے وہ مہاتمہ انرجی بتاتا ہے اور یہ بولتا ہے اپنی light build your light body and accelerate your ascension اور یہ literally ascension کے انرجی ہے جب آپ مطلب literally وہ divine انرجی کے ساتھ connect کرتے ہو جب آپ اپنے اندر کے مہاتمہ and if you realize this is again 11 9 2 11 10 11 11 11 11 12 11 definitely کچھ بہت strong energies جو ہیں وہ activate ہونے والی ہیں 14 کو اور وہ جو strong energy activate ہوگی وہ actually آپ کو روشنی کی طرف لے کر جائے گی ascension کی طرف لے کر جائے گی powerfully divine energy سے connect کرنے کی طرف لے کر جائے گی اور بہت powerful stronger manifestation اور changes جو ہیں وہ آپ کی life میں لے کر آئے گی اب دیکھتے ہیں بھگوان کیا بولتے ہیں آپ کو آپ کو 14 کو بول رہے ہیں کہ اب آپ کیا کرنا پسند کرو گے کوئی question جو ہے وہ relevant نہیں ہے کوئی دوسرا question جو ہے meaningful نہیں ہے کوئی دوسرا question جو ہے اس کی importance نہیں ہے the only question that is important is what would love do now پیار اب کیا کرے گا دوسرا card بولتا ہے میرا purpose آپ کو create کرنے کا جو ہے آپ میرے spiritual offspring ہو میرا purpose آپ کو create کرنے کا تھا تاکہ میں اپنے آپ کو اور زیادہ اچھی طرح God کی طرح سمجھ پاؤ میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے otherwise یہ کرنے کے لئے اور اسی لئے ہی ایسا بول سکتے ہیں اور بہت بار بولا گیا ہے کہ میرا purpose آپ کے لئے جو ہے وہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو میری طرح دیکھنا ہے which means آپ کو اپنے اندر کے بھگوان کو جو ہے وہ سمجھنا ہے اور یہ card بولتا ہے کہ پیار اب کیا کرے گا اس کے علاوہ اور کوئی چیز meaningful نہیں ہے اور پیار کیا کرے گا پیار آپ کو دکھائے گا کہ آپ ہی بھگوان ہو آپ کے اندر ہی بھگوان ہے اور یہ بہت strong connection کی energy مجھے یہاں پر دکھائی دے رہی ہے بہت strong powerful energy مجھے یہاں پر دکھائی دے رہی ہے مجھے وہ energy دکھائی دے رہی ہے جہاں پر you are going to literally ascend مطلب literal sense میں آپ realize کرنے والے ہو آپ کا true self کون ہے آپ کون ہو آپ کے اندر کی power کیا ہے پیار کیا energy ہے پیار کے علاوہ دنیا میں کچھ exist نہیں کرتا ہے اور اگلا step کیا ہونے والا ہے کیا لینے والا ہے the prince the magician the powerful him اور آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ وہ ہو وہ آپ ہے تو اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے میں explain بھی نہیں کر پاؤں کہ اس چیز کو بہت beautiful energy ہے اور بھگوان literally آپ کو بہ رہے ہیں کہ میرے کو آپ کو recreate کرنے کا purpose پیار کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو سمجھ پاؤں کہ میں کون ہوں اور میں کیا کرتا ہوں اور میں کیسے ہوں اور تم میں میں ہوں جب تم realize کرلو کہ تم میں میں ہوں تو میرا purpose جو ہے fulfill ہو جاتا ہے اور ascension وہی ہے مہاتمہ بننا یا light کی طرف جانا وہی ہے جب آپ اپنا purpose جو ہے اس کو سمجھ جاتے ہو اپنے آپ کو اپنے اندر کے بھگوان کو سمجھ جاتے ہو اور 14 جو ہے وہ آپ کو help کرے گا وہ کرنے کے لئے بہت beautiful energies ہیں سفتے کی like totally divine ہو سکے تو اور لوگوں تک ویڈیو پہنچا دیجئے گا تاکہ they can also realize these things وہ بھی اس انرجی کو سمجھ پائیں اور اس انرجی میں آ پائیں thank you so much take care